تو ہندو پر کشمیر میں گولی کرولی میں پتھر اور ادھر کشمیر میں آپ کو بتا دیں ستیش سنگھ نام کے کشمیری کی حتیہ کر دی گئی ہے یہ بھی خبر ہے ایک اور ہندو کی کشمیری کی حتیہ کر دی گئی ہے حتیہ کے بعد اچھا ایک اور خبر ہے کہ اب لشکر اسلامی نام کے سنگٹھن نے ہندووں کو وہاں سے بغانے کے لیے ایک پوسٹر بھی لگا دیا ہے ان پوسٹروں میں کیا لکھا ہے یہ بھی آپ کو ضرور جاننا چاہیے میں ڈیبیٹ کروں لیکن اس سے پہلے یہ چٹھی لشکر اسلام کی جو اس وقت لگائی گئی ہے ہندووں کے لیے اس میں لکھا گیا ہے یہ انتیم چہتابنی ہے کشمیر چھوڑو یا مرو تم اللہ کو ماننے والوں کی نظروں میں ہو تم لوگوں نے کشمیر کے لوگوں کو دھوکا دیا ہے ایک ایک کر کے تم سب کو جہنم میں بیجا جائے گا یہ دھمکی ہندووں کو کشمیری ہندووں کو کشمیر میں آگے لکھا ہے کہ نہ تو نریندر مودی نہ عمیر شاہد نہ کوئی اور تم کو ہم سے بچا پائے گا یہ لشکر اسلام کی چٹھی کشمیر میں جو ہتیاں لگاتار ہو رہی ہیں ہندووں کی وہاں پر آج بھی ستیش نام کے ایک اور ہندو کو مارا گیا ہے اور اس کے بعد یہ چٹھی لکھی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ نہ مودی نہ عمیر شاہد کوئی اور تم کو ہم سے نہیں بچا پائے گا ہر کشمیری پنڈت مرے گا کشمیر صرف ان کے لیے ہے جو اللہ اور پیغمبر کو مانتے ہیں ہر کشمیری پنڈت اسلامی سٹیٹ کے لیے خطرہ ہے اور قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو کافر اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کی ہتیاں کر دینی چاہیے اس میں قرآن کو کوٹ کیا گیا ان لوگوں نے اور جنہیں انیس سو نبے میں ہمارے بھاہیوں نے چھوڑ دیا تھا ہم نے کافر نشل جویر اور کافر بندرو کو مار کر بندرو کو مار کر کیمسٹ بندرو کو مار کر ٹیچر انہیں مٹانے کی شروعات کی ہر کشمیری پنڈی جو کشمیر میں ہیں انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا ملانا ندیم الدین اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گا دیکھیں امن جی دیکھیں یہ جو چوترپا حملے اور جہادیوں کا اوتپات سمپونڈ دیش دیکھ رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ جب یہ جہادی اینٹ لے کر کے ہندوؤں پر پھینکتے ہیں تب ان کی سب کی جوان سل جاتی ہے لیکن وہی اینٹ جب اپنے گھر کی بیندتے ہیں تب یہ سارے سارے بلبلہ جاتے ہیں یہ بیڑ میں ہوتے ہیں تو بیڑ تنتر کا سارہ لے کر کے اور ہندوؤں پر حملہ بر ہو جاتے ہیں جب یہ جمعے کی نماز سے نکلتے ہیں تو یہ ہنسک ہو جاتے ہیں اور جب جب ہتیار گولہ بارو جمع کرنے ہوتے ہیں تو یہ مجید مدر سے اور مسلمان بستیوں کا سارہ لیتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں امن جی دیکھیں یہ جو اسلامی جہادی شنگٹرن ہے یہ جو آتنکبادی شنگٹرن ہے ان کی تو بات الگ ہے ان سے تو سرکار نے بٹ لے گی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کار یہ جو سینسٹیو ایریا کے جو ڈیفینیشن بڑھی ہے ان سینسٹیو ایریا میں سرکار ہیں موگ درسک ہو کر کے تماثبین کیوں بنی ہوئی ہیں وہاں پر ہمیں دیکھا کہ کئی بار سیکرٹی فورسز کے جبان کئی بار پولیس کے افسر پٹ کے آتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر کیوں نہیں سی سی ٹی بھی کیمرے لگا جاتے ہر مسجد مدر سے کہ جب میرے ہر مندر اور گردواروں پر سب جگہ سب جگہ سی سی ٹی بھی کیمرے لگا ہوئے ہیں ایک مندر جو شاید سادنہ بھارتی کا بھی سوال ہوگا ہر ایک کا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ بھئی آپ کے ہوتے ہوئے ہندو کیسے غطر میں پھر پھر کیا فائدہ چودہ سے آپ لوگ ہیں پھر پھر کئی سرکشرت نہیں ہے کشمیر کرالی ہر جگہ یہ آل ہے پھر پھر کیا بدلہ دیکھیں امنجی سادنہ جی آروں پہلے نا دیمودین جی کے پاس یہ یہ درستانت دے رہے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ شروع کر دو کہ مسلمان بستیوں سے اور ہندووں کو نہیں نکلنے دینا کسی مجید مدرسے کے سامنے سے ہندووں کا پروسسن نہیں جانے دینا آپ سوچیں اگر یہی بات ہندووں نے ٹھان لی تو کیا کوئی مسلمان اپنے گھر سے بار نکل سکتا ہے کوئی جہادی گھر سے بار نکل سکتا ہے ہماری سہسون تاکی پریچھا بار بار لیتے ہیں ہماری سنسکرتی میں نہیں ہے یہ لیکن یہ بار بار ہمیں اس بات کو دوستان دیتے ہیں وہ کانون اپنا کام کرے گا وہ تو کانون ہم تو یہاں پر سوال ان لوگوں پر اٹھا رہے ہیں جو اس کے خلاف نہیں بولتے ہیں ہوتا ہے وہ سالیکٹیو آٹریج ہوتا ہے وہ کانون اپنا کام کرے گا آپ دیکھیں دنگائیوں پر چل رہا ہے نا بلڈوزر بلڈوزر چل رہا ہے ماما کیا کہہ رہی ہیں وہ سنا دیتے ہیں شیورا سنگھ چوان کیا کہہ رہا ہے ان کے خلاف کاربائی ہوگی لیکن جن کے گھر جلیں وہ چنتہ نہیں کریں ماما پھر سے گھر بنوائے گا پھر سے کھڑا کریں گے ہم چنتہ نہیں کریں مطلب جن کے گھر جلے ہیں وہ ماما بنوائیں گے اور جنہوں نے جلائیں ان کے گھروں پر بلڈوزہ چلے گا آچہ ندیم الدین جی میرا آپ سے سوال یہ ہے پولیس کہہ رہے کہ مقصد یہ تھا کہ آج کے بعد